میرا سوچتے کٹو آگیا بی آگیا سیتا بکنم خود آگاتا ہے جی السلام علیکم علیکم السلام لیکن یہ میرا گھر ہے کہ موت کا کنواں ہے ایک میرے سیڑتے ہو جا چاچا تم کون ہو کہاں سے آئی ہو کہیں وہ تو نہیں جو جیل سے آئی ہو وہ کون میں سیتا میرا نائی تجاگ جاندہ میں نو تاف ہو جاندہ نال پاک جاندہ سارے ملک میرا نائی اپنی زمینہ ویج کے کاروبار کر رہے ہیں تم شیدے ہو میں سیتا ہوں رشید رشید میرے خوابوں کے شہزادے دو تین بری تیرے خوابہ چاہے ہیں تیرے خوابہ نو کنڈی لگی اندھی میں خواب کھڑکانا رہے ہیں تو دروازہ نہیں کھولیا اٹھے کے میں کسے ہو اٹھے خواب چھے نکڑ گیا تایا جی نے بہت سے تالہ لگا دی ہے میرے خوابوں کو تایا جی نے کنڈی لگی تو بیچ پسا دیا کر کیا ہو رہا یہ تایا جی جس جب مت کریں ہم ضروری بات کریں ارے بیٹا میرے مہمان آئے ہوئے ہیں مہمان آئے ہوئے ہیں تسی چھاتتے بیٹھیا کرو تسی سمیں اندھا کی لین آن دے سے آپ دونوں ایسا کرو اگر یہ فلمی ڈائلک بولنے ہیں تو چھت پہ چلے جاؤ بیٹا میرے مہمان آئے ہوئے ہیں شیدے جی تمہیں پتہ ہے ہم پچھل دفعہ کب ملے تھے کب ملے تھے دو ہزار آٹھ میں ہاں زرداری صاحب کی حکومت ہی کے آئی اس کے بعد تم ملے ہی نہیں زرداری کے بعد آپ کو سکون ملا روٹی کپڑا مکان ملا بالکل بھی نہیں تو پھر میں کیسے ملتا میاں صاحب کو جس نے اور ٹرین بنا دی میٹرو باس بنا دی کیا فائدہ اس کا لیکن لیکن تائی جی میٹرو باس کا اس کو کیا فائدہ یہاں تو آتی نہیں وہ تو میں میٹرو میں تو نہیں آیا تو پھر شکریہ کیوں ادا کر رہے ہو وہ میٹرو کی وجہ سے میرا کاروبار چاہ لگیا ہے وہ کیسے میں جے پہ کارتا ہوں تو میں اسلام آباد یہ اسلام آباد میں رہ کر وہاں پہ جے پہ کارتا اور خود پکڑتا نہیں تمہیں اسلام آباد میں رہا کہ جو مرجی کارتے رہو کوئی پکڑنے والا نہیں ہے یہ تو آرنگ ٹرین جو ہے اس کا نام آرنگ کیوں رکھا ہے پا جی ٹکڑتے نال دو دو کننو دیا کرنگی باہ سائے جی اس سے ایک بات پوچھ نہیں ہے کیا پوچھو چھے دے تو جان کننو دینی ہے جان تے سونے رابنو دینی تے خل منو دے 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 بندہ پوچھے خل تے نو دے 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 مران کھانو گٹے دے آنگا وہاں تے بچارہ بیٹھے ہی ساٹے سردے دے نما پاکستان بڑھوں دا بڑھوں دا پرانہ کار بھی گواہ بیکٹھا میں مطلب وہ ہماری کھانتر اتنی قربانی دے سکتے تو میں ان کی کھانتر اپنی کھان نہیں اتار کے دے سکتے دیچھے میں مان دیکھو کون آیا ہوئے بسم اللہ امران بھائی میرا بھترا نکال دی باہ کیا بات ہے بھائی جن آپ ہمارے گھر میں کبھی ہم اپنی آپ کو دیکھتے کبھی آپ کو دیکھتے اور باہ اور میرا بھائی ایسے گھنسور دارنی چنگا پلا بھائکا میں چانک ویکھیتے چیز نگل جانے اور ابراہ بھائی کیسے آپ کے گانے سن سن کر اتنا مزہ آتا ہے اتنا مزہ آتا ہے انی وری میں بلوں کو مار کھاتی دائی جن سے پوچھنا ہے کہ آج کن نہ یہ سیاست میں نظر آتے ہیں نہ ان کے کوئی گانے آتے ہیں کہاں گائے بھائی آپ سے شکر کن بھی بیجتے ہیں آج کن ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ میڈیکل کالج چونکہ ہمارا بن رہا تھا اور اس کے لئے کافی بزی تھا میں اور اب چونکہ بن گیا انشاءاللہ تو اب آپ کو میں سیاست میں بھی نظر آؤں گا اور میوزک میں بھی نظر آؤں گا انشاءاللہ کیونکہ مارس کے فرسٹ ویک میں میری نئی آلوم آرہی ہے ماں گا نئی آلوم آرہی ہے نئی آلوم آرہی بھائی جن آپ کی تے او چکیٹی کڑی دی شامت آئی اور میں یہی خوش نہیں ماری مریتو بھی ہوگی یہ بلو بھی ہوگی ہے بلو واپس آرہی ہے بلو واپس آرہی ہے بلو کا وڈی ہوگی ہے چھوڑی دیو سر آپ مجھے یہ بتائیں کہ آئیڈی ایس کہاں سے آتے ہیں بیٹھے بیٹھے مائنڈ میں جو آتا اس پہ گانا بناتے ہیں یا کوئی ریالیٹی بیس ہے یہ سب دیکھیں اتنی اچھی اچھی باتیں ہو رہی ہیں اب انہی میں سے کئی آئیڈیاز نکل سکتے ہیں اگر کوئی بات آپ کو اچھی لگی ہے اس کے اوپر جس طرح وہ پریتو ہم گپ شپ لگا رہے تھے تو اس وقت ہم کھیل رہے تھے کارز آپس میں بیٹھ کے لنڈن میں لنڈن میں نہیں بلکو کوئی پریتو میں اس میں میں تھوڑا تھوڑا دیر کے بعد اس طرح کر رہا تھا اس کو تانک کر رہا تھا تو باتوں باتوں میں یہ میرے موہ سے نکلا پریتو میں نویان کر رہا تو اس نے کہا یہ گانا بنتا ہے تو اس کو گانا بنتا ہے پھر ایک اور گانا میں بنا رہا تھا میں کب زکر لے ٹیشن تے میں گڑی آپ چلا ماں گا میری سیکل ہوڑی چل دی سی میں گڑی فل پجا ماں گا سیکل تے بہندے دو بندے میں پوری قوم بٹھا ماں گا میں جھولے مائیاں دے داں گا میں سب نو ایش کر آگا اب پھوپی ہوتی تو میں باؤس اپ نہیں کر رکھتا ہوں امی گا هن Solutions علیکم سلام م fryان صاحب کیسے ہیں آپ تم تو میری ترقی کا ذینہ ہو ارے وہ کیسے جب میں تُمیں دیکھتا ہوں شیر کی آ آمد ہو جاتی مرجو شیر دیکھ فر رکھت کے مح Karen بڑے دنوں کے بعد جا کر دیکھا میں نے ملا بڑے دنوں کے بعد جا کر دیکھا میں نے ملا اندھر آیا آ کر دیکھا موچوں والا لیلا جائیے آجیہ آپ تشریف لے جائیے ہم تمہاری تعریف کرتے ہیں لیلا کہتے ہیں برنا تم تو نیولے بھی نہیں لگتے میرے مہمان آئے ہوئے ہیں اچھا کہاں ہیں وہ کیا سمجھیں گے ہاں بری بات ہے لیلا نہیں کہنا چاہیے تھا ہاں بری بات ہے آئیے کہاں ہیں آئیے وہ دیکھئے جس میں کام آگئے ہیں صبح سے آپ کا ویٹ کر رہا ہوں آرے میاں کیوں تم نے اے چاچی نو طلاق دعاو نہیں اے چاچی نے سگرٹ پی جن دیتے ان کی تو اسی دن طلاق ہو گئی تھی جس دن نکاح ہوا تھا آئیے آئیے ہمارے مہمانوں سے ملیے آئیے میاب راہ ماشاءاللہ ہماری جان ہمارے ملک کی آن ہمارے ملک کی جان شان شان پہچان تشریف رکھئے آج ہی تشریف رکھئے کیسا اچھا انہوں نے کہانا لکھا ہے کنہیں کنہیں جانا ہے نانوں دیکھائے نانوں انہوں نے کہا رہا ہے بھئی جی جب کا کہانا ہے پو نانوں ہو چکی ہے ایک میٹ ایک میٹ داریں گے ہاں تُسی ساٹھے محسوس مہمان ہو آرے شکریہ اے تاڑے بیٹھانی کچھ جگہ نہیں ہے آرے آرے ایک چھے بیٹھو دوسری مائے جلاب عرضی نویس ہو ایک میٹ دی ایک میٹ دی تلی رہا دو ہاں چلو رہن دو بیٹھے چلو رہن دو بیٹھے چلو رکھنی دے رکھو رکھنی دے رکھو گالے مکاہو بیٹھا ہاں آجے دے ہو دے آجے میں بھی حدمت کرنی ہے تو سیدھے دے اینہ نے بیٹھا نہیں ہے ایک میٹ میں اس گدھی کو شاباز دینا چاہتا ہوں کیا ہوں کتنی دیر ان کے ساتھ رہی ہے اور لال کی لال ہی ہے شاباز یہ او پوزیٹیو گدھی ہے نا ہاں چاہاں نا کاکو پھڑو آجے نا جی تس ہی دکھاؤ نہیں میں کھا کر آیا ہوں تمہاری امی نے آج رضائی پکائی چھو نکاح پڑھونے ہیں نا لڑ پہ کیوں کہتے تو ٹھیک نہیں پڑھونے ہیں جر پڑھا ریجسٹر اوڈا پڑھا آگے آپ کار آگے ایسے غلط نکاحوں کا پھر یہ انجام ہوتا ہے میں جناب اردین عویز ہوں خط لکھتا ہوں کسی زمانے میں ادکار لکھتا تھا خط لکھتا تھا لوگ مجھ سے خط لکھواتے تھے لیکن اب زمانہ بدل گیا کمپیوٹر آگے نیٹ آگے آپ بھی نہیں خط لکھتے ہوں گے میں سے بھیجتے ہوں گے لیکن میں نے اپنی عادت نہیں چھوڑی تاکہ میری ہینڈ آئیٹنگ بھی رہے میرے خیالات بھی جما رہے تو میں نے آج خط لکھا ہے ایک بہن کا خط احتجاج کی کال دینے والے سیاستدانوں کے نام ارے ارے میرے ملک کے خودگرد سیاستدانوں ہو گیا شعب پورا ہو گئے آپ کے بوٹ پکے آپ کی موجودگی کا علم ہو گیا لوگوں کو چمک گئی آپ کی سیاست ہو گیا آپ کا احتجاج پورا ہو گئے آپ کامیاب ہو گئے دھرنے اور احتجاج کامیاب بدل گئی کون کی تقدیر ہائے نہ مہنگائی ختم ہوئی نہ بے روزگاری نہ کونجکاری کا فیدہ ہوا مگر دو قیمتی جانیں اس احتجاج میں دنیا سے چلی گئیں جب کبھی واپس نہیں آئیں گی اب اس مہن کو دنیا کی بری نظر سے کون بچائے گا ہو اس ظالم سماج اور میرے درمیان کون دیوار بنے گا کون میری شادی والے دن چپکے چپکے آنسو بہائے گا میں اپنے یتیم بھتیجے بھتیجیوں کو دیکھ کر کب تک آنسو بہاؤں گی اس کا جواب ہے تمہارے پاس میرے پاس ہے کہ کبھی بھی ان چیزوں سے قوموں کی تقدیر نہیں بدلتی اور جاج رکھو حجاج بن یوسف نے ایک عورت کے بھائی شہر اور بیٹے کو فانسی کی سزا سنا دی اور اپنے کہا ایک تو چھوڑ دو حجاج نے کہا تم ہی فیصلہ کرو کس کو چھوڑانا ہے اس نے کہا میرے بھائی کو چھوڑ دو اس نے کہا باقی کیوں نہیں چھوڑا رہی اس نے کہا شادی کرنوں گی شہر بھی آ جائے گا اللہ چاہے گا نیک اولاد بھی مل جائے گی نہ میرے ماں باپ دنیا میں آئے گے نہ میرا یہ بھائی آئے گا ماں مرے تے پیکا مکدہ پیو مرے کرویلا پاہیاں باڈ محمد بخشا اجڑ جاندائی میلا پاہیاں باڈ محمد بخشا اجڑ جاندائی میلا تو کھا دا اندرو میرا پیلا خودے لاری چلا جا آجی آم میرے بانی فرما کے اندر تشریف لے جائے آجی میں خودے جا رہا ہوں مجھے کیا آپ اسی لے رہے ہیں مجھے تم سے یہاں پر نہیں بیٹھنا چاہتا مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے تو مجھے میرا پیتھا تھا جا آجا مگر جاگیا تھانکیو سر میرے بات تو سن لو کیا فائدہ ہوا اتنی تعلیم دینے کا کہ مہمان کے سامنے ہی بتتمیزی کر رہے ہیں میں اچھا انسان ہوں نہیں نہیں آپ اچھے انسان ہیں آپ کی شکل اچھی نہیں ہے تایا جی ہاں جی دو دو پی لو کیوں بھائی جی تسی اندر آجو کیوں پتہ بھی میں بڑے بڑے لوگوں میں بیٹھوں پھر بتتمیزی کرتے ہیں اچھا اب آپ جا کر تو بیٹے کے لئے کوئی کھانے کا بندوبست کرو ہاں میرا دل کردہ ہے ہلکا دیسی کے اوپ آگے تھے چھوڑے چھوڑے کھولے کھولے کرے اچھا جاو جا کے کھانے کا بندوبست کرو ٹھیک ہاں یہ دیکھو انہوں نے پیا بھی نہیں بڑے لوگ نے انہوں نے واتن پاکے تھے انہوں نے چھٹ چھٹ کے پینے ہاں 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 ہمیں ساتھی ہمام پولیے ہیں نہ موڑی ساگے لئے نہ کھڑی کرنی ہوں دی ہے نہ چلونی ہوں دی ہے نہ شاورے خلونا ہوں دا جہو آشارہ کھلا ہوں دا ہوتا ہوتا تو کھلو دا جہو بند ہوتا دا تو تو رو پہن دا جہو دا جہو سیاست دان چکر دن دا ہر سیاست دان منارے پاکستان جگرینے ہیں ہن پر چیرے محسوسان اتھالے پٹھا کے ہم آپ کے نوکر ہیں ہم آپ کے اتابیا دار ہیں ہم آپ کے خاتم ہیں جہو جلسہ محکتا نوکر کھا ہے لیکن میں اپنے لئے چارجوں کو اچھا روٹے جاندے ہیں اور چارجوں کو اچھا روٹے پہتے ہیں